وہ بلکل میری بلکل وانگا کی طرح تھی بہت شفقت اپنا وہ ہر وقت ہم کو انشاور کرتے تھی اور یہ گھر ہے اس کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق رہا ہے اور آگے بھی رہے گا انشاءاللہ وہ بہت برا ہے وہ بہت برا ہے کہ وہ بابلکلی حیوانیت کی مثال ہے اور اچھا ہے کہ وہ جو اس میں ملاوست ہیں ان کو ایرس کیا گیا ان کو سکت سے سکت سزا دی جانی چاہیے کیونکہ وہ بچی جو ہے اس وقت بھی ہسپتال میں ہے بہت برے حالت میں ہے وہ تو ایسے لوگوں کو سکت سے سکت سزا دی جانی چاہیے کہ آنے والے وقت میں کوئی اس قسم کی جو ہے حرکت نہ کرے حالی میں بجھر پیش ہوا اس کو اس کو لے کے آپ کا کیا لاتا ہے دیکھیں ابھی تو میں خاص کر یہ جو یہاں پر لوگوں کا جو عوامی مسئلہ ہے سندھ نالے سندھ کے بارے میں تو اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں یہ حالی یہاں نالے سندھ کی بات نہیں ہے آپ جمعوں میں دیکھئے کشمیر میں کہیں بھی دیکھیں جتنے بھی ہمارے نالے ہیں جہاں ہمارے بے روزگار جہاں ہمارے گریب لوگ کام کرتے تھے اس میں باجری اس میں ریت نکالتے تھے اور اپنا روزگار چلاتے تھے بدقسمتی سے جب سے تین سو ستر ختم ہو گیا ہے اس کے ٹھیکے دار بھی باہر سے آئے ہیں اور باہر سے بڑے بڑے لوگوں کو ٹھیکہ ملا ہے وہ یہاں اس کو جو ریت باجری ہر چیز یہاں سے لے کے جاتے ہیں مگر جو یہاں کی اصل رہنے والے ہیں جن کا اس پہ حق ہے ان کو اس سے بلکل ہی محروم کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں بے روزگاری دن بے دن اور بڑھ رہی ہے روزگار تو دے نہیں پاتے ہیں مگر جو لوگوں کے پاس روزگار ہے اس سے بھی لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ بہت قسمتی ہے جو بی جے پی نے اس کو پورے ملک کے اندر واحول بنا کے رکھا ہے جس میں وہ ایک ہی قسم کی زبان ایک ہی قسم کا لباس ایک ہی قسم کا مذہب چلانا چاہتے ہیں یہ چلنے والا نہیں یہ ہندوستان ہے یہاں الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ لباس الگ الگ زبانیں ہیں اسی وجہ سے یہ ملک زندہ ہے یہ ہجاب ہے اس طرح بین لگا رہا میں سمجھتی یہ غلط ہے ہر ایک انسان کو حق ہے ہمارے یہاں جو راجستان دوسری جبوں پہ عورتیں گھنگٹ نکالتی ہیں اس کا قطعہ ہی مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو گھنگٹ نکالے سے منع کریں گے پردہ کرتے ہیں ہر ایک بزرگ میں پردہ کرنے کا اپنا اپنا دہیکہ ہوتا ہے تو میں سمجھتی یہ بہت غلط ہے اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہتے ہیں